ہیلو فریمز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی برمودا ٹرائنگل برمودا آئیلنڈ فلوریڈا اور پورٹو ریکو کے درمیان ایٹلانٹک اوشن کی اندر ایک ایسی جگہ جو آج تک ایک پہلی بنی ہوئی ہے سمندر کے اس حصے سے گزرنے والے کئی بحری جہاز اور اس کے اوپر سے اڑنے والے کئی ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملے جیسا کہ پانچ دسمبر انیس سو پینٹالیس کو امریکہ کے پانچ بومبر پلینز جن کا نام فلائٹ نائنٹین تھا برمودا ٹرائنگل کے اوپر اڑتے ہوئے غائب ہو گئے ان جہازوں میں چودہ لوگ موجود تھے یہ جہاز کہاں گئے آج تک پتہ نہیں لگ سکا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان جہازوں کو ڈھوننے کے لیے جس جہاز کو وہاں بھیجا گیا وہ جہاز بھی غائب ہو گیا اس واقعے نے برمودا ٹرائنگل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا اور پھر اس کے بعد یہاں ایسے کئی عجیب واقعات سامنے آئے کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس جگہ سے لا پتہ ہوئے ہیں جن کا پھر کچھ پتہ نہیں چل سکا دوستو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کئی تھیوریز موجود ہیں کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے کے آس پاس بہت ہی خطرناک توفان آتا ہے جس کی وجہ سے بحری جہاز اور ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے میتھین گیس موجود ہے جس کی وجہ سے سمندر میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہی گیس آسمان میں خارج ہو کر بادل بنا دیتی ہے جس کی زد میں ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایلینز کا کام ہے اور برمودا ٹرائنگل کے نیچے دراصل ایلینز کی ایک پوری آبادی رہتی ہے جو شپس اور ہوائی جہازوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان سب میں ایک کہانی کافی عجیب ہے اور یہ کہانی ایک ایسے انوکھے پائلٹ کی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ برمودا ٹرائنگل سے بچ نکلا اس نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اس پائلٹ کا نام بروس گرنن ہے چار دسمبر انیس سو ستر کو بروس اینڈ روس آئیلنڈ سے میامی بیچ کی طرف جہاز میں سفر کر رہا تھا اور اس کا ایک بزنس پارٹنر بھی موجود تھے یعنی یہ تین لوگ تھے یہ ایک چھوٹا سا جہاز بڑا رہا تھا جہاز کے اڑنے کے کچھ ہی دیر کے بعد بروس کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا یہ ایک نارمل سی بات تھی پھر یہ جہاز آہستہ آہستہ ساڑھے گیارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر پہنچ گیا یہ جہاز اس وقت برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہوا بروس کے جہاز کے آس پاس بادل جمع ہونا شروع ہو گئے بروس کو بادلوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا دوستو یہ اپنا جہاز ان بادلوں کے بیچ سے نکالتا ہوا لے گیا لیکن اس کے مطابق اچانک اس کو ہر طرف اندھیرہ نظر آنے لگا اور پھر اس اندھیرے میں سفید سی روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں جیسے بجھلی کڑک رہی ہو لیکن یہ بجھلی نہیں تھی اچانک بروس کو اپنے سامنے کچھ عجیب سے بادل نظر آئے جیسے یہ بادلوں کی کوئی دلدل ہو اور یہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہو بروس بہت ڈر گیا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو اپنے سامنے بادلوں کی ایک سرنگ سی نظر آئی اس کا جہاز اسی سرنگ کے اندر جانا شروع ہو گیا بروس کے مطابق جیسے ہی جہاز اس عجیب سی بادلوں کی سرنگ میں داخل ہوا ویسے ہی یہ سرنگ تنگ ہونا شروع ہو گئی اس کو لگا کہ اس کا جہاز اس جگہ پر پھس جائے گا لیکن دوستو کچھ ہی دیر میں بادلوں کی یہ سرنگ بھی ختم ہو گئی اور بروس کو اب بلکل صاف آسمان نظر آ رہا تھا ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس سارے سفر کے دوران اس کے جہاز کا سسٹم بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا بروس نے زمین پر موجود ائر ٹرافک کنٹرولر سے بھی رابطہ کرنا چاہا لیکن بعد میں پتہ شلا کہ بروس کا جہاز ریڈار پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن یہاں ایک اور انتہائی حیرت انگیز بات سامنے آئی جس نے سب کو چونکا دیا بروس انڈ روس آئیلنڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا یہ سفر پچھتر منٹس کا تھا لیکن بروس کا جہاز صرف سنتالیس منٹس میں میامی بیچ پہنچ چکا تھا ایسا کیسے ممکن ہوا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے اٹھائیس منٹس پہلے ہی میامی بیچ پہنچ گیا اس کے جہاز کا فیول بھی اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا میامی بیچ پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے جہاز کو اٹھا کر میامی بیچ اتار دیا ہو بروس کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی کتاب بھی لکھی بروس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی کوئی ٹھوس ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے کیا کئی ہوای جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اڑتے ہوئے اسی عجیب فنومنہ کا شکار ہوئے جس سے بروس بچ گیا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور سب سے حیرت انگیز بات بروس کے جہاز کا صرف سنتالیس منٹس میں میامی بیچ پہنچ جانا ہے یہ سب باتیں ابھی تک ایک پہلی بنے ہوئی ہے دوستو اگر آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ